موسیقی 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 کبھی انجینئرنگ میں بھی جانے کا اتفاق ہوا آپ کا یا نہیں نہیں جی اتفاق سے ایسا ہوا کہ انیس سو اٹھاسی میں جب میں فائنلی ارمی تھا انجینئرنگ میں تو میرے ذہن میں ہی شدت سے خواہش پیدا ہوئی کہ میں مذہب کو ڈپس میں جانوں اور اس کا احتالی علم بنوں اور مجھے کوئی اس کا کوئی سبب یا سبیل نظر نہیں آ رہی تھی تو چنانچہ اتفاق سے استاذ امین حسن اصلاحی سے رابطہ ہوا ان سے ملقات ہوئی میں ان کے پاس ملنے گیا یہ غاملی صاحب کے استاذ ہیں اور ان سے مل کے یہ معلوم ہوا کہ ان سے گفتگو کرنا ذرا مشکل ہے وہ ذرا سکل سمات کے شکار تھے انچا سنتے تھے تو لکھ کے گفتگو ان سے ہو رہی تھی لکھ کے گفتگو ہونے کے نتیجے میں کچھ کمیونکیشن میں مشکل پیش آئی تو وہاں موجود انہی کے ایک شاگرد نے کہا کہ بھئی ان کے ایک اور شاگرد ہیں جعوید احمد غامدین کا نام ہے مولڈ ڈاؤن میں رہتے ہیں آپ ان کے پاس چلے جائیں تو شاید آپ کے لئے آسانی سے تو یوں آپ کا غامدین صاحب سے تعرف ہوا لیکن ان سے ملنے سے پہلے میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر مجھے کوئی دین کا علم حاصل کرنے کے لئے کوئی پلاتفار ملتا ہے تو میں اپنی اختتام پہ انجنئرین کی تعلیم کے اختتام پہ میں وہاں آبستہ ہو جاؤں میرے پہلا سوال یہ ہے کہ عمومی طور کے اوپر جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا تھا جبکہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے وہ وفات پا گئے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھئے سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ غامدی صاحب کیا کہتے ہیں علماء کیا کہتے ہیں میرے خیال ہے جس چیز کو ہمیں میں ایک تمہیر کے طور پر ارض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے ظاہر ہے اور سوالات دی پوچھنے ہوں گے وہ یہ کہ علمی رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے علمی رویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب علم بعض دفعہ قرآن عمید کی آیت ہو یا ایک حدیث ہو اس سے استدلال کی بنیاد پہ ایک مفہوم نکالتا ہے ایک اور صاحب علم اس سے ایک مختلف مفہوم نکال لیتا ہے تو اس میں بجائے اس کے کہ کوئی پریشانی ہو یا سر پر طول ہو تو استدلال کا اجازہ لیتے رہنا چاہیے اور چونکہ استدلال انسان کی کاوش پر بیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر غلطی بھی ہو سکتی ہے ایک human endeavor ہے it can falter as well تو اگر غاندی صاحب نے کسی قرآن کی آیت یا کسی concept پر ایک مختلف رائے کا اظہار کیا ہے تو ان کی بنیاد بیسکلی ایک reasoning ہوتی ہے کسی وجہ سے اور اگر کسی اور ایک مختلف کیا ہے تو وہ بھی ایک reasoning کی بنیاد پر ہوتی ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس طرح سے تو نازل نہیں کیا کہ اس کی تفسیر بھی ساتھ نازل کر دی گئی ہو اس کی سمجھ کا کام انسان پر چھوڑا ہے تو انسان ایک دوسرے انسان سے فرق بھی ہو سکتا ہے چنانچہ اگر انسانوں میں اختلاف ہو جائے جیسے کہ اگر آپ کو اس کی تفسیر جانا چاہیں صحابہ اکرام کے درمیان فہم کا اختلاف ہو جاتا تھا آپس میں وہ discussion کرتے تھے بعض دفعہ اتفاق کر لیتے تھے سمجھانے کے لیے پھر کافی استدلال کرنا پڑتا تھا تو یہ ایک علمی رویہ ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ important ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ آراء کا جو اختلاف ہے میں ان سب آراء کی طرف ابھی آتا ہوں انشاءاللہ جو آپ سوال کریں گے لیکن یہ ایک secondary چیز ہے اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ ایک اکیڈیمک رویہ کے طریقے پہ قرآن کو سمجھیں اور سمجھائیں تو یہ اصل میں ہمارے صلف صالحین کی ہی روایت تھی قرآن مجید بھی جہاں ہمیں یہ کہتا ہے کہ غور کرو افلا تاقیلون تم اکل سے کام کیوں نہیں لیتے یا افلا یا تدبرون غور کیوں نہیں کرتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غور کریں گے تو ایک بات کو سیکھیں گے اور اس کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہوگا اس اختلاف کو اصل میں اگر مخالفت کا ذریعہ بنا لیا جائے تو تب ہمارے لیے ایک نامناسب چیز ہے ورنہ صاحب علم حضرات تاپس میں اختلاف کرتے ہیں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے دیکھئے قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ اتنی سریح ہے اپنے اس مفہوم میں کہ حضرت عیسیٰ کو وفات دی گئی سورہ عالی امران کی جو الفاظ ہیں کہ انی متوفی کا ورافیہ کا علیہ گیا متوفی کا جو لفظ ہے توفہ کا جو ورڈ ہے یہ جب اپنی حقیقی مفہوم میں بولا جاتا ہے ایک تو اس کا میٹوفوریکل مفہوم ہے جب آپ رات کو جب سوتے ہیں تو قرآن نے کہا رات کو اللہ طرح آپ کو وفات دیتا ہے تو بل لیل کے الفاظ نے بتا دیا کہ یہاں اصل میں حقیقی موت مراد نہیں ہے بلکہ نین بھی چونکہ ایک موت کی قسم کی چیزیں ہوتی ہے تو وہاں وہ مراد ہے لیکن یہ جو آیت ہے جہاں پہ حضرت مسیح کی بالکل قطعی طور پر موت کا ذکر کیا گیا وہاں پہ کوئی اور کرینا نہیں ہے کہ اس کو اپنے اصل سے ہٹایا جائے تو الفاظ یہ ہے کہ انہی متوفی کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کو وفات دوں گا تو یہ اس کے بعد اگر آپ اس کی کوئی تعویل کریں کہ توفہ کا مطلب اصل میں اٹھا لینا ہے یا پورا لینا ہے تو یہ ایک زبان سے تجابض ہوگا میرے ہمبل اپینین کے مطابق اور شاید اس کی بڑی وجہ یہ بنی ہے کہ روایات چونکہ موجود ہیں بہت کثیر تعداد میں جو حضرت مسیح ان کو زندہ اٹھانے کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں پھر ان کے واپس آنے کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں سو ہمارے ہاں پھر یہ چونکہ تطبیق دینے کا ایک اصول ہے کہ روایت اگر یہ بیان کر رہی ہے کہ وہ اٹھا لیے گئے اور انہیں واپس آنا ہے قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ وہ ان کی وفات ہو گئی ہے تو پھر وہ پھر ظاہر ہے کہ آپس میں اکارڈنس نہیں پیدا ہوتی کارڈنس پیدا نہیں ہوتی تو یہ پھر بعض دفعہ وجہ بن جاتی ہے عربی زبان کے ساتھ اس طرح کے معاملہ کرنے میں کہ آپ ایک نئی تعویل کر دیتے ہیں ورنہ اگر آپ کے ذہن میں وہ روایتیں نہ ہوں کہ حدیثہ زندہ اٹھا لیے گئے یہ انہیں دوار واپس آنا ہے اور آپ سیدھا اس مطن پر غور کریں اللہ تعالیٰ کہنے کہ انہیں متوفیقہ ورافیقہ ہم آپ کو وفات دیں گے پھر آپ کو اٹھا لیں گے آپ کی جسم کو تاکہ یہ لوگ اس کی بے حرمتی نہ کر سکیں اچھے اس کے اوپر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے مطلب اگر فرض کریں میں نہیں اس کو مانتا کہ جی اٹھا لیے گئے اور میں کہتا ہوں وفات وہ میرے ایمان کا حصہ تو نہیں ہے باعت روایتوں میں حیرت مسیح کے آنے کی نتیجے میں ایک دنیا میں ایک دین کا غلبہ ہونا اور ایک لحاظ سے سارے کے سارے لوگوں کا ایک جگہ بھی جمع ہو جانا اور اسلام کا اپنی جگہ بھی مکن ہونا چونکہ یہ موجود ہے اور ہمارے ہاں چونکہ یہ جو جتنی بھی آخرت سے متعلق روایتیں ہیں اس کے اندر مسلمان باہرہل اس چیز کا منتظر ہیں کہ اچھا شاید ہم اپنی کھوئی بھی عظمت کو دوبارہ سے حاصل کر لیں گے اور وہ اس کا ذریعہ مہدی و مسیح ہی ہوں گے تو اس لیے ہمارے ہاں اتنی امپورٹنس بن گئی اس چیز کی کہ اگر سے وہ عقیدہ نہیں ہیں لیکن عقیدہ کی جگہ تک پہنچ گیا اچھا یہ کہ حدیث سے دین میں کسی عمل یا عقیدہ کا اضافہ بالکل نہیں ہوتا اس کے مطالق فرمائیے دیکھئے یہ آپ اس طرح سے سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا تو وہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جس طرح سے ملا اس میں قرآن مجید بالکل واضح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹیبلش پریکٹس ہے جو دین ابراہیمی کے پریکٹس اس کو ہم سنت کہتے ہیں وہ بلکل واضح ہے اس کے بعد پھر کچھ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا یا کچھ توضیحات کیا اور اپنے طور پر اس کو بیان کرنا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو کہا کہ آپ میرے بحاف پر بیان کریں نہ وہ کسی وقت تعلیم دینے بیٹھے تھے یہ افراد آئے افراد نے پوچھا اور انہی افراد نے اپنی ہی انیشیٹیف پر کہ بھی ہمیں اچھی بات معلوم ہوئی آئے ہم کو بیان کر دیں تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر آپ یہ اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ اگر کوئی عقیدے کی بات ہوتی ہے اور کوئی عمل کی بات ہوتی جو مذہب کی بنیادی بات ہے تو وہ تو قرآن اور سنت میں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احتمام کیا کہ اس کو پہنچ آئے وہ اس میں درج ہونی تھی جس چیز کا آپ نے احتمام ہی نہیں کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی بات جو عقیدہ اور عمل کی ہو اور قرآن اور سنت کے علاوہ ہو وہ کسی ایسے ذریعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھیج دیں جس کے بارے میں انہوں نے کسی کو کہا ہی نہیں کہ آگے پہنچائیں کیونکہ یہ حدیث کی جو پوری کابش ہے ایک غیر معمولی کابش ہے مگر یہ ایک انفرادی کابش ہے افراد کی کابش ہے اس وجہ سے یہ بات ہم کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر کوئی عقیدہ اور عمل کا اضافہ نہیں کرتی اور عملاً بھی ایسا نہیں ہے یعنی اگر آپ حدیث کے زخیرے کا جائزہ لیں نہ صرف یہ کہ دعویٰ ہے بلکہ پریکٹیکلی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیثہ پوائنٹ آٹ نہیں کر سکتے جو کوئی عقیدہ اور عمل کا اضافہ کر رہی ہے یا وہ کسی طرح سے مسپرسیب ہوئی ہے مسکنسپشن ہے اور یا اس کا قرآن سے تعلق واضح نہیں ہو سکا کسی وجہ سے حالانکہ وہ کسی قرآن کی یا سنتی کی بات کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے بلکہ صاحب بات ہو رہی تھی حدیث کے حوالے سے ایک بڑا عام سوال ہے کہ وہ یہ کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں مجمع علیہ دین ملا مجمع علیہ کا مطلب ہے جس پہ کنسنسس ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں ملا ہے جو کہ قولی تواتر اور صحبہ کے اجماع سے آگے منتقل ہوا اور بلکل ایسے ہی ایک عملی تواتر اور صحبہ کے اجماع سے جو چیز منتقل ہوئی اس کا ہم سنت کہتے ہیں سنت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسٹیبلشت علم وہ اسٹیبلشت عمل جو انہوں نے اپنے ہاں اپنے فالورز کے ہاں جاری کیا اور جو متواتر ہمیں منتقل ہو رہا ہے اس کے لئے کہا بھی نبی نے اور اس کو بقیدہ جاری کیا جاری کیا بقیدہ جاری کیا ٹھیک ہے بلکل اور اس سلسلے میں اس کا احتمام کیا اس سلسلے میں یہ کہا کہ اس کو آگے پہنچایا بھی جائے اپنے عمل سے بھی بتایا چنانچہ آپ دیکھئے عبادات ساری کی ساری وہ ہیں کہ جو اسی سنت کے عمل سے ہمیں ملی ہیں اور نماز روزہ حج زکاری ساری وہ عواجتیں ہیں آپ غور کریں جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے کی جاری تھی حضرت ابراہیم کی زمانے سے چلی آ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو پھر دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر اگر کوئی کمی تھی یا کوئی اس میں بجد داخل ہو گئی تھی اس کو اس کو ٹھیک کیا اور اس کے بعد اس کو اسی طرح سے جاری کر دیا تو یہ سنت اصل میں وہ اسٹیبوش پریکٹس کا نام ہے اگر آپ کی مرادی ہے کہ پھر حدیث میں اور اس میں کیا فرق ہے تو حدیث جیسے میں نے پہلے بھی ارز کیا وہ اصل میں چند لوگوں کا بیان ہے جو انہوں نے اپنے انیشیٹیف پہ کیا سنت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقیادہ طور پر جیسے قرآن کے بارے میں یہ کہا کہ آپ اس کو پہنچائیں سنت بھی اسی طرح کی چیز ہے جس میں انہوں نے احتمام سے پہنچایا اور ایک بڑی تعداد صحابہ کی وہ انہوں نے اپنے عمل سے اس کو آگے پہنچایا حدیث کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توضیحات کی قرآن مجید کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو گیا سنت کے بارے میں سوال پیدا ہو گیا یا کوئی اور بات ہوئی اس کے نتیجے میں لوگوں نے آپ سے وہ علم حاصل کیا اور اس قوم پر غمرانہ علم کا ایک بہت بڑا ایک سرمایہ کہیں گے اس کو افراد نے اپنے انیشیٹیف پہ آگے پہنچایا اور اس کو وہ تواتر اجماع بھی حاصل نہیں ہے جو سنت کو حاصل ہے بلکہ وہ اکہ دکہ لوگوں سے آگے بات چلی ہے غامدی صاحب نے اپنے میزان میں اس کو ستائیس سنتوں تک محدود کیا ہے نہیں دیکھیں اب تو خیر اگر آپ اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے جب ان کا ریوائز ریشن ہے وہ انوانات ہیں سترہ یا اٹھارہ انوانات ہیں جیسے نماز اگر ایک سنت ہے تو نماز ایک انوان ہے اس کے تحت بہت ساری اور تفصیلات ہیں جو کہ ہمیں مثال کے طور پر تواتر سے منتقل ہوئی ہیں تو یہ ان کی وہ علمی کاوش ہے جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ قرآن جیسے محدد ہے قرآن تو ویسے ہی ظاہر ہے کہ ماں بین و دفتین ہمیں ملا ہے وہ دو کورس کے درمیان ہیں سنت کے بارے میں یہ ان کی اپنی ریسرچ انہوں نے بیان کرنی کوشش کی ہے کہ تاکہ یہ معلوم کرسکیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجیسے اسٹیبلش علم ہے جو عمل ہمیں ملا ہے وہ اپنی کن کن جگہوں پہ ہے تو یہ ان کی ظاہر ہے اس میں وہ کاوش ہے اور اس کاوش میں کوئی آدمی اس پر تنقید کرسکتا ہے یا اس میں کوئی حق و اضافے کے بارے میں کہہ سکتا ہے تاہم ایک صاحب علم کی ہے تحقیق ہے یہ تحقیق ان سے پہلے بھی ہو چکی ہے یہ دیکھئے کہ جو مثال کے طور پر سننے ترمزی ہے انہوں نے بھی اسی طرح سنتیں بیان کی نہیں ہیں یعنی ان کے اپنے کانسپٹ کے مطابق سننے ابی دعود ہے وہ بھی اصل میں ابو دعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی کو آگے بارے آیا لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو methodology ہے یا ان کا content فرق ہے لیکن یہ کاوش ایسی نہیں کہ نئی کاوش ہے یہ پہلے بھی ہو چکی ہیں صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس research کی نتیجے میں جو content ہے یا اس content کی جو methodology ہے کہ کس کو ہم مجمالے کہیں گے اس پر فرق ہو سکتا ہے تو اسی طرح سے ایک اور صاحب علم نے یہ بات کو بیان کر دیا اسی میں جب بات آگے بڑھتی ہے تو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے کہ جی ڈاڑی جو ہے وہ سنت ہے تو کیا ڈاڑی سنت نہیں ہے دیکھئے اس سلسلے میں جو ہم لوگ کی research ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ڈاڑی کا دین میں کوئی کوئی حیثیت نہیں ہے ڈاڑی اصل میں نہ دین سے کوئی اس کا برائے راست تعلق ہے یہ تو ہوا صرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ بعض لوگوں نے موچیں بہت بڑی بڑی رکھیمی ہیں داڑی بلکل منہائی بھی ہے تو آپ نے ان کو یہ کہا کہ بھی آپ کی حیث ٹھیک نہیں ہے اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے موہ پہ کچھ اگانا ہی ہے تو اپنی داڑی کے بال بڑھے کیجئے اور موچوں کو کم کیجئے داڑی بڑھانے کا مطلقاً حکم کوئی نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے حدیث میں بھی صرف یہ کہا گیا ہے کہ اخلاقی طور پر آپ کی حیث اچھی نہیں ہے یہ روگ جو رفینز کی حیث ہے جو موچوں کو اپنے تاؤں دیا ہوئے بڑی بڑی موچیں رکھیمی ہیں اور آپ بلکل واقعی آپ نشیف کیوئی ہے یا بلکل وہاں پہ بال نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مناسب حیث نہیں تو گویا وہاں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ آپ داڑی بڑھاؤ گویا الفاظ یہ ہے کہ اگر کچھ آپ موں پہ گوانا ہی چاہتے ہیں تو موچ کے بجائے وہ داڑی زیادہ بہتر لگتی ہے تو جہاں پہ بھی اصل میں یہ جو ان کی سارا سٹریس ہے وہ اخلاقی ہے مذہب کے بارے میں یہ میں جان لینا چاہیے کہ اس کی جتنے بھی احکام ہوتے ہیں وہ انسان کے تذکیہ کے لیے دیے جاتے ہیں چنانچہ یہ ایک بہت بڑا تذکیہ کا پہلو ہے کہ انسان کی جو ایک لحاظ سے حیث ہے اس کی جو اپیرنس ہے اس کے اندر تکبر کا انصر ہو اس کے اندر ایروگنس پیدا ہو جب آپ کی موشیں بڑی بڑی ہیں آپ کی داڑی مونڈی ہوئی ہے تو آپ ایک ایروگنٹ یا ایک ہوتی آدمی لگتے ہیں جس کو پیغمبر نے ناپسند کیا تو پوری کے پورے ذخیرے میں داڑی اوگانے کا کوئی ڈائریکٹ حکم موجود ہی نہیں ہے سرے سے اچھے اس میں نہیں ہے لیکن موچوں کا مطالق ہے وہ تو دیکھئے وہ تو اسی حیث کے مطالق ہے آپ اس کو موچوں اور داڑی سے نکل کے لیے دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو حیث ہے اس کے اندر تکبر کا انصر نہ ہو شامل یعنی تکبر داہر آپ کی موچے بڑی بڑی ہوں گی وہ ایک امپریشن دیتی ہے کہ وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے تو بیسیکلی جو حیث کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بودو باش کے بارے میں ایک ہوتا ہے کہ بھی آپ ایک سلکے کے آدمی بن کے رہیں یہ آپ نے جو بڑی بڑی موچے رکھی میں ہیں یہ مناسب نہیں اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو ان کو کم کیجئے اور داڑی کو بڑھائی ہے ایک ایک پوزیٹیو اور نیگٹیو جملے کو انسان کی حیث کے حوالے سے کہا گیا تو زمانے میں بھی کیا لوگ وہ کرتے تھے شیب وغیر یعنی ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو اس کے مقابلے میں موچے بہت بڑی ہوا کرتی تھے بعض دفعہ تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے تو اگر تو کہیں یہ ہونا کہ مثال کی طرف کہ آپ داڑی بڑھائیں اور مطلقہ نہیں کہا گیا اس طرح سے کہیں بھی نہیں کہا گیا پورا سرمایہ خالی ہے اچھا چلیے ہم ایک نئے سوال کی طرف بڑھتے ہیں مرتد کی شرعی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی یہ اشراق کے اگست دوہدار آٹھ کے کٹیشن میں مجھے لکھ کے دیا گیا ہے کہ یہ معلوم کروں میں آپ سے دیکھئے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مرتد کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر یہ مان لیا جائے کہ خاص بھی جائے تو کیوں تھی اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے تو ارتضاد کا جو معاملہ ہے ارتضاد کا مطلب ہے کہ آپ دین اسلام چھوڑ کے واپس لوٹ جائیں اپنے شرق کی طرف تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف مبوس ہوئے تھے وہ مشرقین عرب یعنی وہ بھی تھے ان میں ان کے بارے میں قانون یہ تھا کہ اگر وہ جانتے بوجھتے دین کو سمجھتے ہوئے جس کو جھٹلائیں گے تو چونکہ وہ شرق کا اقرار کر رہے ہیں شرق کی جو سزا آخرت میں بھی یہ ہے کہ وہ ناقابل معافی ہے تو دنیا بھی وہ اس کی سزا قتل رکھی گئی کہ اگر پیغمبر جو ہے اتماع میں حجت کر لے پیغمبر اگر دین کو اس درجہ میں واضح کر دے کہ اس سے نکلنے کی چونکہ شرق کی سزا آخرت میں بھی قتل ہے اور دنیا میں بھی قتل ہے تو یہ اصل میں ان مشرقین عرب سے متعلق تھی جن پہ یہ اتماع میں حجت ہو چکا ہوا تھا تو ارتداد کی سے سزا ہے اس کو آپ ایک اور انداز سے سمجھئے کہ شرق کفر اور ارتداد اس کی سزا اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں ہم اس کے آتھرائز نہیں ہیں دور نبوت میں انہوں نے یہ سزا پیغمبروں کے ذریعے سے جن لوگوں نے ارتداد حاصل کیا وہ ان کو دی آخرت میں وہ دی لیکن اب ظاہر ہے ان کے گزر جانے کے بعد یہ اس قانونی سے متعلق نہیں ہے یہ قانون اتمام حجت سے متعلق ہے یہ رسالت قانون سے متعلق ہے جن کا اس کا تعلق یہ رسالت سے اور شراب کے متعلق شراب تو ہر حال میں ناچائز ہے جی وہ وہ تو اس کا لینک ہی نہیں ہے شراب کی بالے میں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا شریعت نے کوئی اس کی سزا پرسکرائب کی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سزا تھی کہ ان کو بس پٹائی کر دی جاتی تھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں کچھ کوڑے لگا دی جاتے تھے چالیس بات میں معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے زمانے میں اسی ہو گئے کوڑے اور وہ بھی حضرت علی نے جب ان کو مشورہ دیا کہ بھئی ایک آدمی اب شراب پیے گا تو الزام لگایا گا الزام لگایا گا تو اس میں لازمان کوئی اس طرح کی بات ہوگی تو قذف کی سزا پر اس کو کیاس کیا گیا تو اگر کوئی شریعت کی سزا متین ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیتے سزا تو دی جائے گی صرف متین نہیں کیا گیا اچھا متین نہیں یہ بات یہ اسٹیٹ جو ہے کر سکتی ہے اسٹیٹ مقرر کر سکتی ہے یعنی آپ دیکھئے جو بحثیں وہ یہ ہے کہ تازیراً آپ کوئی بھی سزا دے سکتے ہیں لیکن آپ یہ کہیں کہ شریعت نے سزا کوئی مقرر کر دی ہے تو دیکھئے اگر مقرر کر دی گئی ہوتی تو چالیس سے اسی کیسے ہو سکتی تھی اس کو تو ایک ایک ہی رہنا چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو چالیس سے اسی دون کوڑے وہ بھی نہیں مارے تو جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ جو شراب کی سزا جو ہے وہ سٹیٹ کچھ بھی مقرر کر سکتی ہے شریعت نے مقرر کر کے نہیں دیا آپ نے قرآن شریف کی جمع و تدبین اور تاریخ کو پر بہت بڑا کام کیا ہے خوات نظرات میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے یہ ڈاکٹ صاحب نے ابھی حالی میں یہ شائع ہوئی ہے اور اس میں ایک کرٹیکل اسٹڈی ہے قرآن کی تحقیق کے حوالے سے تو میں صرف اس کو پر ایک ہی سوال میں پوچھوں گا آپ سے قرط کے حوالے سے اور وہ یہ کہ قرآن پاک کی صرف ایک قرط ہے باقی قرطیں اجم کا فتنہ ہیں یہ میزان میں خامدی صاحب نے کہا ہے اس کی ذرا سی تھوڑی سے بدایت کریں دیکھئے ظہرہ طرح سے اس میں تفصیل طلب بات ہے لیکن میں کوئش کرتا ہوں مختصرا آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کے حوالے سے اس کی تاریخ بیان کی سورہ قیامہ میں تو یہ بتایا کہ دیکھئے قرآن مجید نجمن نجمن نازل ہوگا انسٹالمنٹس میں نازل ہوگا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پارٹس کو اکٹھا کریں گے اور ایک نئی ترتیب دیں گے اور اس نئی ترتیب ہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فالو کرنا ہے ایک نئی قرآن ہوگی اور یہی امت میں آگے دی جائے گی تو وہ قرآن جو خود قرآن مجید نے اپنے بارے میں بتایا اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ ایک ہوں گی دو ہوں گے وہ تین ہوگی وہ ایک قرآن ہوگی تو قرآن کی الفاظ یہ ہیں کہ ہم قرآن مجید کے جو مختلف حصے مختلف عقات میں نازل ہوئے ہیں ان کو کولیٹ کریں گے گیادر کریں گے جب ہمیں اس کو پڑھیں گے اب آپ نے اس قرآن کی اس نئی قرآن کی پیروی کرنی ہے اور یہی امت میں جاری و ساری ہوگی وہ پھر رہی اسی کو ہمارے ہاں اسلاح قرآن العامہ کہتے ہیں اسی نام سے یہ رہی ہے ایک موقع پہ آکے خاص وجہ سے یہ حفظ کے نام سے مشہور ہوگی ورنہ اپنی اریجن میں اس کو قرآن عامہ کہا جاتا ہے اور قرآن مجید کی اپنی روح سے یہ ایک ہی قرآن ہے تعدد قرآن کے بارے میں جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی جگہ پہنچا ہوا ہے جس میں ہمارے ہاں جو اخبار آہاد سے قرآنیں بھی ملی ہیں ان کو بھی ہم نے قبول کر لیا یہ ہمارے امت کے علماء کا ایک دور میں فیصلہ تھا ظاہر ہے کہ ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ سور قیامہ کی جو آیت ہے وہ اپنی ڈسٹنکلی بتا رہی ہے وہ ایک کہ قرآن کی ایک قرآن ہوگی جس کی پیروی کرنی ہے خواہد نظرات اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر شہداد سلیم صاحب ہیں المورد کے فیلو ریسرچ اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کو دعوت دی گئی المورد کینیڈا کی طرف سے یہ تشریف لائے ہیں آج ہم نے موقع نکالا اپنے کینیڈا ون ٹی وی کے لیے اور ان سے ہم سوالات پوچھ رہے ہیں ایسے کہ جو آپ کے ذہنوں میں اُبھرتے ہیں خامدی صاحب کی فکر کے حوالے سے تو میں اب ان سے یہ معلوم کروں گا ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب زکاة کے متعلق کے نساب کے بارے میں کیا ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو تبدیل کرتے ہیں جی بالکل ریاست کے بارے اسے حق حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے جو نساب مقرر کیا ہے وہ انہوں نے اپنے حالات کے لحاظ سے اور وہاں کے عرب کی جو معاملات ان کو سامنے رکھ کے مقرر کیا ہے ریاست اس میں کمی بیشی کر سکتی ہے جس چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ یہ ہے کہ جو زکاة کی شرعیں ہیں وہ ایک عبدی شرعیں ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کیا سکتی البتہ یہ جو نساب ہے جس کو آپ اگزمشن بھی کہہ سکتے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جو ریاست اپنے حالات کے لحاظ سے اور اپنے سسائیٹی کے لحاظ سے اس میں چینج کر سکتی ہے یعنی سے حضرت عمر نے شاید بہت ساری تبدیلی کی تھی میرے علم نہیں ہے کہ انہوں نے نساب میں کوئی تبدیلی کیوں لیکن حضرت عمر نے ظاہر ہے جن چیزوں میں اس کا اللاؤنس ہوگا ضرور کیا ہوگا اجھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہود و نسارہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں اس کے بغیر بھی ان کی بخشش ہو جائے گی یہ اصل میں اجمالی سٹیٹمنٹ ہے اس کا تفصیل سے مطلب یہ ہے کہ اگر ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آج کے یہود و نسارہ ظاہر مراد ہیں اگر ان کی جو دعوت ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں پہنچی یا پہنچی ہے تو جو مسلمان پہنچانے والے ہیں اس نے اس وضو سے دعوت کو نہیں پہنچایا تو اس کا این امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سرائیت بڑھتے ہیں کیونکہ دیکھئے جس چیز پر اصلاً ان کو پوچھا جانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو معاملہ اور خود جو آپ نے عمل کی ہیں ان کے حوالے سے ہے رسولوں کے بارے میں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک رسول کے بارے میں کوئی مسکنسیپشن ہے یا آپ اس کے بارے میں کوئی ریزیویشن رکھتے ہیں لیکن آپ جانتے بوچھتے اس کا انکار نہیں کر رہے تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے کیونکہ اس کیس میں رسول کا جو ابلاغ ہے رسول کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ خود گوشہ ایک خفاہ میں چلے جاتی ہیں لیکن اگر یہ عذر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اور عذر کے بجائے ان کا رویہ یہ ہے کہ ایک پیغمبر کو سچ مانتے ہیں سچا ماننے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ وہ رویش نہیں ہے جو ان کو پھر بچا سکیں گے بد پرستی کے لیے بنائی جانے والی تصاویر کے علاوہ ہر قسم کی تصویر جو ہے وہ جائز ہے اس کے مطالق دیکھئے اگر میں یہ ارز کروں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن مجید کو دیکھنا چاہئے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت سلمان نے جب حیکل کی تعمیر کی تو تماثیل کا لفظ آتا ہے اگر آپ خود بائبل کو اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر جگہ جگہ انہوں نے مورتیاں بنائیں جگہ جگہ انہوں نے تصویریں وغیرہ ڈھالیں اور قرآن نے اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھا کہ سلمان نے یہ کام کیا اور پورے قرآن میں تصویر کی ممانعیت کہیں بھی موجود نہیں ہے کہیں بھی موجود نہیں ہے روایتیں ہیں جو بعض یہ کہتی ہیں کہ تصویریں ممنوع ہیں اور روایتوں کو بھی دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں تل کا سور حاضر سور سور جو ہے اس کی جمع ہے یعنی یہ اس طرح کی تصویریں اس طرح کی مورتیں گویا کہ ایک خاص اشارہ ہے کسی کی طرف تمام کی تمام تصویروں کی طرف نہیں اشارہ اور اگر آپ سیاک و سباک کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے اور پورے عرب محول کو جہاں پہ فرشتوں کی تصویریں بنائی جاتی تھی حضرت ابراہیم کی بنائی جاتی تھی ان کو آویزہ کیا جاتا تھا اور پھر ان کے آگے جھکا جاتا تھا ان کو زندہ سمجھ کے ان کے آگے حلوے مانڈے پیش کیا جاتے تھے تو ان کے بارے میں رسول نے کہا کہ اس طرح کی تصویریں ہیں ان کو آپ کو نہیں مرانا چاہیے ٹوکس آب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے اور آپ نے ہمیں بغت دیا اور ہمارے بڑے کریٹیکل سوالوں کے جواب آتے دیئے خاتن و ذرات مجھے اب اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ